آخر وہ کون کون سے پلیئر ہونے والے ہیں جو کہ کھیلیں گے اس بار کے آئی پیل میں کے کئی آر کی طرف سے تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا رہے گی کے کئی آر کی آئی پیل آکشن میں سٹریٹرجی تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ انہوں نے کون کون سے پلیئروں کو اپنی ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں جیسے کہ رابینو تھا پاک کرس لین جو ڈینلی کارلس بریتھویٹ پیوز چاولا کافی بڑے بڑے پلیئروں کو انہوں نے اپنی ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بیلنس پرس کی بات کریں تو سیکنڈ ہائیسٹ کنگس لیون پنجاب کے پاس سب سے زیادہ اسمیں بیلنس پرس ہے اس کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ بیلنس پرس جو ہے وہ کیکی آر کے پاس موجود ہے 35.65 کروڑ پے کا بیلنس پرس ان کے پاس موجود ہے انہوں نے دس سلوٹس فل کرنے ہیں جس میں کہ چار اوورسیز پلیئر ہوں گے تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو وہ دیفنیٹلی اس والے آئی پیل آکشن میں کسی اوپنر کو ضرور ٹارگٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے کرس لین کو اپنی ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کرس لین کے پیچھے ہی جائیں گے انہوں نے کرس لین کو باہر کا راستہ اس لیے دکھایا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مہنگے تھے 9-10 کروڑ پے لیتے تھے کیونکہ KKR کی طرف سے کھیلنے کے تو اسی لیے KKR نے سوچا ہوگا کہ ان کو ریلیز کرتے ہیں شاید دوبارہ آئی پیل آکشن میں وہ ان کو سستے داموں میں خرید لیں پر مجھے نہیں لگتا ایسا ہونے والا ہے کیونکہ جو کرس لین ہے انہوں نے ابھی جو ٹی ٹین لیگ ہوئی ہے اس میں بہت ہی دھاسو پرفومنس دی ہے جس وجہ سے ان پر بہت ہی زیادہ ہائی بیڈنگ ہوگی اگر کسی وجہ کے چلتے ہوئے وہ کرس لین کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر پائے تو وہ دیفنیٹلی جیسن روی اور ایرن فنچ میں سے کسی ایک کو تو اپنی ٹیم میں شامل کر ہی لیں گے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں میڈل آرڈر کی طرف تو وہ دیفنیٹلی آئن مارگن کے پیچھے جانے والے ہیں کیونکہ آئن مارگن بہت ہی اچھی فارم میں چل رہے ہیں اس میں اور وہ ان کو میڈل آرڈر میں ایک اچھے بیٹسمن کے اپشن کے ساتھ ساتھ ایک کیپٹنسی کی اپشن بھی دیں گے جیسے کہ ہم نے بہت سارے آئی پیل سیزن میں دیکھا ہے اگر کوئی آپ کا کیپٹن جیسے ابھی دنیش کارٹنگ ان کے کیپٹن ہے اگر وہ اچھا پرفومنس نہیں دیتے کہ لگا تھا دو چار پانچ میچ ہارتی ہے تو وہ کیپٹن کو چینج بھی کر سکتے ہیں ان دا میڈل آف تر سیزن اور ان مارگن کینڈو کیپٹنسی فار دیم اور اس کے بعد دوستو جیسے کہ انہوں نے کارلس بریتھوٹ کو اپنی ٹیم سے باہر کا دستہ دکھایا تھا کیونکہ کارلس بریتھوٹ کی جگہ نہیں بند پا رہی تھی اندرے رسل کے چلتے ہوئے تو وہ دیفنیٹلی ایک کسی آر آنڈر کو ویدیشی آر آنڈر کو اس والے آئی پیل آکشن میں ٹارگٹ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ کرس فوکس یا پھر کرس موریس ان دونوں میں سے کسی ایک آر آنڈر کے پیچھے دیفنیٹ لی جائیں گے اور ان کے پاس بیلنس پرس اتنا رہے گا کہ وہ جس بھی پلیئر کو چاہیں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں اور دوستو آر آنڈر کے بعد اگر ہم بولرز کی بات کریں تو ان کی ہائی پروٹی پر رہنے والے ہیں پیٹ کمینز مثل سٹاک پر وہ بولی نہیں لگائیں گے کیونکہ لاس سیزن انہوں نے مثل سٹاک پر کافی بھاری برکم بولی لگائی تھی اور مثل سٹاک بک بھی گئے تھے انہوں نے اکرید بھی لیا تھا پر وہ آئی پیل میں کھیلنے نہیں آئے تھے اور ان کا کچھ ایشو ہو گیا تھا کے کے ساتھ جو کے بعد کوٹ تک بھی پہنچ گئی تھی تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے وہ ان پر بولی نہیں لگائیں گے وہ بولی لگائیں گے ان کی ہائی پروٹی پر رہیں گے پیٹ کمینز اور پیٹ کمینز کے علاوہ اگر ہم بات کریں کین رچیڈرسن مارک بود دے آر آلسو وری گوڈ بولرز تو کے کے ایلن کے پیچھے بھی جا سکتا ہے ہی پیل آکشن میں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر کے کے ایلن کے پیچھے جائے گا تو ان کے پاس اتنا بیلنس پرس ہے کہ وہ پیٹ کمینز کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم انڈین پلیئرس کی بات کریں تو جیدے وناٹکت راہول ترپارٹھی دیپک ہڈا یہ پلیئرس رہیں گے ان کی ہائی پروٹی پر مجھے لگتا ہے کہ راہول ترپارٹھی اور جیدے وناٹکت کے پیچھے وہ ڈیفینیٹلی جانے والے ہیں کیونکہ ان کو انڈین فاسٹ پولر کی درکار ہے اس سمیں تو وہ ڈیفینیٹلی جیدے وناٹکت کے پیچھے بان سات کروڑ تک کی بولی لگائیں گے اور دیپک ہڈا اور راہول ترپارٹھی کو بھی وہ اپنی لسٹ میں ضرور رکھیں گے اور اس والے آئی پیل آکشن میں وہ ان کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کریں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ جو ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو ہیں وہ اب تک جلد سے جلد پہنچ سکیں